اگر بڑھتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ فیصلہ باد کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمنہ باد میں طلبہ کو پینے کے ساف پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا ہے پرنسپل انجینئر محمد علی نے وارٹر پلانٹ کا افتتاہ کیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر اشتف سے جہانگیر بتائیے گا کیا کہنا ہے طلبہ کا اب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے فیصلہ باد میں پانی کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی زیر بحث رہا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصلہ باد میں طلبہ کو ساف پانی کی فراہمی کے لیے یہاں پر سازہ کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا ہے جس کا افتتاہ آج پرنسپل محمد علی نے کیا ہے اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو جہاں پر زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کی تعداد تقریباً چار ہزار کے قریب ہے تو بہت اشد ضرورت تھی وارٹر پلانٹ کی تاکہ بچوں کو ساف پانی کی فراہمی جو ہے جگینی بنائی جا سکے کیونکہ جو فیصلہ باد کا پانی ہے اور جو واسا کی طرف سے پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے ان کی اپنی جو لیبارٹری ہے حکومت کی وہ ان کی طرف سے بھی رپورٹس آ چکے ہیں کہ جو فیصلہ باد کا زیر زمین پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں رائے یہ اشد ضرورت ہے کہ ہر ادارے میں وارٹر پلانٹ لگائے جائیں تو اسی سلسلے کے حوالے سے آج گورنمنٹ کو جو ٹیکنولوجی سمن آباد میں افتتہ کیا گیا وارٹر پلانٹ کا اور اس کا افتتہ کیا ہے انجینئر محمد علی نے جو پرنسپل ہے ادارہ کے ان سے بھی ہم جانیں گے کہ کتنی لاغت آئی ہے اس وارٹر فیلٹیشن پلانٹ پر اور کیا اس سے بینفیٹس آسل ہوں گے جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ پانی کی ساف پانی کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے بلکہ پانی کو ساف پانی کو تو زندگی کہا جاتا ہے جو پانی ہمارے جسم میں موجود ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے اور جو فیصل آباد میں پانی انتہائی ناقص اور بہت ساری کمپنیوں نے ٹیفٹ کیا ہے وہ پانی ہمارا سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کیا ہے تو بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ساڑھے چار لاکھ کا یہ اپنی مدد آپ کے تحت کاری کے فان سے یہ پانی لگایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پانی جو ہے وہ بچوں کی صحت پر مصبت اثر ڈالے گا اور ہمارے بچے ساف پانی پییں گے اور ان کو جو چھوٹے موٹے پانی کی وجہ سے گیس ٹربل اور باقی جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں وہ نہیں آئیں گی یہاں پر جو پرنسپل ہیں انجینئر محمد علی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو وارٹر فیلٹریشن پرانڈ لگایا گیا ہے اس سے یقینی طور پر جو طلبہیں مستفید ہوں گے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے کیونکہ منرل وارٹر خرید کر پینا ہر سٹوئنٹ کے جو بس سے باہر ہے کیونکہ اس کی کاؤسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تمام جو طلبہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اس لئے بامر مجموری ان کی جو دوسرا دستیاب پانی تھا وہی استعمال کرتے تھے جس کے وجہ سے انہیں مختلف بیماریاں بھی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس حوالے سے جو کالج کی طرف سے کالج فنڈ سے ساڑھے چار لاکھ روپے کی مالیت سے یہاں پر آرو پلانڈ لگایا گیا ہے جو ایک گھنٹہ میں ایک ٹن پانی فراہم کرے گا جو یہاں پر تمام جو طلبہ کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے کافی قرار دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آج اس کا بقاعدہ طور پر افتداء کر دیا گیا ہے اور یہاں پر تمام جو طلبہ ہیں اب صاف پانی ان کو میسر ہوگا جی